نوشکا دوختوں سواگت آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چیلل میں بات کرنے والے ہیں فرینڈس ام سینڈرل بینک آف انڈیا کی یہ دوختوں اگر میں سٹوک کی بات کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں فلکٹویشنز کافی دیکھنے کو مل رہی ہیں پچھلے کچھ دنوں کی بات کریں تو یہاں پہ گراوٹ بھی دیکھنے کو ملی ہے حالیٰ کہ آج ایک اچھی خاصی غیلی دیکھنے کو ملی ہے سٹوک میں 1.78% تک کی تیزی دیکھنے کو ملی ہے پچھلے کچھ دنوں کی بات کرتا ہوں تو سٹوک میں گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے پچھلے ایک منت سے لگاتا گراوٹ ہے تو اسی کے بارے ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ اتنی گراوٹ کے بعد کہ آپ یہاں سے اس پر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے کہ آپ یہاں سے آپ کو ریورسل دیکھنے کو مل رہا ہے کہ دیفنیٹلی اس کے بعد یہ سٹوک اوپا جائے گا تو ساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے اگر میں ریٹرنز کی بات کرتا ہوں تو دیکھئے پچھلے سکس منت میں فورٹی ون پرسنٹ تک کے ریٹرنز دیکھے گئے ہیں اور اس کے علاوہ دیکھئے لاسٹ بنیر میں فورٹی سکس پرسنٹ تک کے ریٹرنز ہیں تو یہ تو ہمارے پاس تھا کمپنی کا پرائس ایکشن بھٹ اب ہم بات کریں گے نیکسٹ تو دیکھئے یہاں پہ نیوز کی بات کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس کمپنی کے پارٹنرشپ ہوئی ہے منی وائز فائنیشل سرویسز کے ساتھ تو یہ ایک ٹائر اپ کیا گیا ہے بینک کا فائنیشل سرویسز کے ساتھ جس کے بعد دیفنیٹلی جو کمپنی کے انٹرسٹ ریٹ اور جو فائنیشلز کی جتنی بھی سرویسز ہے اس میں کافی زیادہ ہیلپ ہونے والی ہے اب چلتے ہیں نیکسٹ و بات کر لیتے ہیں کمپنی کی پرفورمنس کے اور کیونکہ اسی بحاب پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے سٹوک کی جو آنے والی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو فیوچر ہے وہاں بینک کیسا کرنے والا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے اگر میں ٹارگٹ کی بات کرتا ہوں تو دیکھئے خیفی ڈیسمبر کی بات ہے تو کافی پرانے ٹارگٹس ہیں اس کے بعد کوئی بھی ٹارگٹس یہاں پہ اپنے کی اور اسے نہیں دیئے گئے ہیں اب چلتے ہیں نیکسٹ و بات یہاں پہ میں کرتا ہوں دیکھیں کمپنی کی پرفورمنس کی اور تو یہاں پہ سب سے پہلے میں اوزرنیو کی بات کروں تو وینیو کمپنی کا انکریز ہوا ہے لارچ سپٹیمبر کا قوارڈا تو اس میں 6100 قروٹ کا وینیو تھا جو اس باقی ہمارے پاس ہے 6700 قروٹ تو وینیو انکریز ہوتا ہونا جب آیا ہے اور میں بات کرتا ہوں پروفٹ کی تو پروفٹ میں بھی ایک اچھا خاصا جمپ دیکھنے کو ملا ہے 325 قروٹ کا پروفٹ سپٹیمبر کی قوارڈر میں تھا اور 465 قروٹ کا پروفٹ آپ کو ڈیسمبر میں دیکھنے کو ملا ہے تو کمپنی کے نیٹ پروفٹ میں بھی آپ کو ایک اچھا خاصا انکریز دیکھنے کو ملا ہے ارننگ پرشیر کی بات کرتا ہوں تو سیم ایسٹیز جی ہمارے پاس نیٹ پروفیٹ کے رکوڑنگ ہی چلتا ہے تو اس میں بھی آپ کو انکریز دیکھنے کو ملے تو دیکھیں ریزرٹس کافی اچھے ہیں کافی اچھے کمپنی نے ریزرٹس نریٹ کی ہے اس کے بعد ہم شیئر ہولڈنگ پیٹرن کی بات کرتا ہوں تو 93% دیکھیں پرموٹر کے پاس ہے بھر یہاں پہ دیکھیں جو سیوی کے روز کے کوڑنگ کوئی بھی کمپنی ہے کوئی بھی ہمارے پاس سیکٹر کا سٹوک ہے اس میں جو پرموٹر کے روڑنگ ہے وہ آپ کے پاس میکس ٹو میکس 75% تک ہونی چاہیے بھر یہاں پہ 93% ہے تو کافی زیادہ کمپنی اس کے اوپر بھی سوچے گی اور اس کو بھی کم کرے گی بھر یہ ساری چیزیں کمپنی کے کوڑنگ چلتی ہیں کمپنی کمپنی کو اپنے بہا پر دیکھ لے گا مہین چیز ہے کی جو سٹوک آپ کے لئے کیسا ہے دیکھیں ریزرٹس کافی اچھے ہیں پیفرمنس کافی بیٹر ہوئی ہے کمپنی کی اگر میں ڈیٹ کیوں ڈالنے کے کوشش کرتا ہوں تو ہم کمپنی کے فنڈامینٹلز کے اوپر چلیں گے وہاں سے ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ کمپنی کو ڈیٹ وغیرہ کتنا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے ریزرپ کی بات کریں گے تو ٹوٹل کمپنی کے ریزرپ ہمارے پاس ہے وہ ایٹین تھوزنڈ ایٹھنڈر کروڑ کا جو کہ ہر ایک ایئر میں آپ کو انکریز ہوتا ہو نظر آیا جو کہ کافی زیادہ اچھی بات ہے کہ ایک اچھا خاصہ ریزرپ یہاں پی ہے ڈیٹ کی بات کرتے ہیں دیکھیں سیون تھوزنڈ فور انڈڈر کروڑ کا ڈیٹ ہے تو ڈیٹ اتنا زیادہ نہیں ہے اگر میں ڈیپوزٹ کی بات کرتا ہوں تو کمپنی کا ڈیپوزٹ کافی انکریز ہوا ہے اس کے کمپیر میں کمپنی کے ڈیٹ کافی کم ہے جو کمپنی کے پاس ریزرپ ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے تو ایزیلی پی کر سکتی ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے ایسٹس کی بات کرتے ہیں تو کمپنی کے ایسٹس بھی ہمارے پاس انکریز ہوئے ہیں تو ایک اچھے فنڈامنٹلز آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمپنی کے فنڈامنٹلز اچھے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو ریزرٹس کافی اچھے ہیں تو وہاں پہ آپ انویسٹ میں ڈیفنیٹلی کر سکتے ہیں ایک اچھا سٹوک آپ کے لیے بن سکتا ہے بھٹ اب اس کو تھوڑا لونگ ٹرم کے لیے لے کر جائیں جی ہوں دوستو اس کو آپ جتنا لونگ ٹرم کے لیے لے کر جائیں گے تو زیادہ بیٹر سٹوک جی آپ کے لیے ہوگا تو ایک اچھا اپشن آپ کے لیے بن ہوگا بینکنگ سکتے ہیں آپ اس کو ڈیفنیٹلی اپنے پورٹفولیو میں ایڈ کر سکتے ہیں باقی آپ خود ایک بار ساری چیزوں کو انیلیسز کریں تیرہنے اس کے بعد اگر آپ کو کوئی بھی کوئی رہتی ہے آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں اور دوستو اب تک اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز ہمیں سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دوانا مد بھولیے گا آج کی ویڈیو میں دوستو اتنا ہی دنے بات